دوہر میں جہانگیر ترین کی رہشگاہ پر عرقین اسیملی کی سیاسی بیٹھک میں جہانگیر ترین ہم خیال گروپ قائم کر دیا گیا ذرائع کے مطابق گروپ پنجاب اسیملی کے اجلاس میں جمعہ کو پاور شو کرے گا ایمینے راجہ ریاض قومی اسیملی جبکہ سعید اکبر نوانی پنجاب اسیملی میں گروپ لیڈر ہوں گے بیٹھک کے فیصلوں پر تمام عرقین سے حلف لیا گیا صوبائی وزیر ملک نمان لنگڑیال نے کہا کہ ہمارا گروپ پہلے دن سے جہانگیر ترین کے ساتھ تحریک انصاف کے سینٹر فیصل جاوید کا سوشل میڈیا پر بیان کہا عمران خان تحریک انصاف ہے اور تحریک انصاف عمران خان پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کی واپسی اور اتحاد دوبارہ فوال بنانے کی تیاری مولانا فلسل رحمان کی عاصف علی زرداری اور نواز شریف سے مشاورت مکمل پی ڈی ایم کا اہم اجلاس روہ مہینے کے آخری ہفتے میں بلائی جانے کا فیصلہ پیپلز پارٹی کی واپسی آئندہ کی سیاسی حکمت املی اور لانگ مارچ پر مشاورت کی جائے افاقی وزیر طرح فوال چودری کا کہنے کے راولپنڈی رنگ روڈ پر ابتدائی رپورٹ آئی ہے اس لیے اس کے خامیوں پر کچھ کہنا ابھی سامری بات ہے وزیراعظم کو بتایا گیا کہ الائنمنٹ تبدیل نہیں کی گئی جبکہ حقیقت میں ڈیزائن بدلا گیا تھا پروگرام آرچہ عزیب خانزاد کے ساتھ میں گفتگو کرتے وہ انہوں نے کہا کہ اگر ڈپٹی کمیشنر کے رپورٹ میں یہ لکھا گیا کہ وزیراعظم کو بریفنگ دی گئی تھی تو یہ غلط دکھا گیا ہے وزیراعظم بزدار نے خود انکوائری کرائی ہے ابھی انہیں کیسے خصوروار کہا جا سکتے صحابی وزیراعظم نواز شریف اور مریم نواز کی ترجمان محمد زبیر کا کہنے کے اسٹیبلشمنٹ سے صلاح ہو جانے کے حوالے سے ان کے بیان کا تاثر درست نہیں گیا مسلم نیگ نون یہ مطالبہ نہیں کر رہی کہ حکومت کی سیڈی کھینچ کر ان کے لیے سیڈی لگا دی جائے پروگرام آرچہ عزیب خانزاد کے ساتھ میں گفتگو کرتے وہ انہوں نے کہا کہ جب ہم نے مریم نواز کے کمرے کا دروازہ توڑنے والوں سے مطالب بات کی تو کہا گیا کہ آپ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں بعد میں آرمی چیف نے اس کا نوٹس لیا اور ریپورٹ بھی آئی یہی ماورائے آئین اقدامات ہیں جن کی بات ہم کرتے ہیں کراچی میں گردو غبار کا توفان مختلف علاقوں میں ہلکی بارش گریمی کا زوٹ ٹوڑ گیا بارش کے ساتھ مختلف علاقوں کے بجلی بند کے الیکٹک کا کہنا ہے کہ تیز ہواں اور کنڈوں کی بہتات کی وجہ سے چار سو فیڈرز کی بجلی بند کی گئی تھی جن میں سے اب صرف سو کے خریف فیڈرز کی بحالی کا کام رہ گیا ہے چار سو دیوار گرنے کے مختلف واقعات میں تین افراد جان سے گئے راشت منحاس روڈ پر شاپنگ مال پر لگا بل بورڈ گر گیا دو افراد زخمی آئی آئی چندری کا روڈ پر قائم نیجی بینک کی بلند امارت کی بیرونی دیوار کا کچھ حصہ ٹوٹ کر گیرا خوش قسمتی سے کوئی بڑا نقصان نہیں غیر ملکیوں کے لیے حج پالیسی کا اعلان 27 مئی کو متوقع سعودی ارب نے ایسٹرازینکا اور فائزر ویکسین کی شرد رکھی تب بھی پاکستانی آزمین حج کر سکیں گے پاکستان کے پاس ایسٹرازینکا ویکسین کے علاقوں خوراکیں موجود ہیں مزید ایسٹرازینکا اور فائزر ویکسین اگلے مہینے مل جائیں گی اریاد میں پاکستانی حکام نے کہا کہ حاجیوں کے لیے ویکسینیشن سے مطالع خبریں صرف اپاہیں ہیں ویکسینیشن کی وجہ سے کسی پاکستانی کے حج سے محروم رہنے کا امکان نہیں غیر ملکیوں کے لیے حج پالیسی کا اعلان ابھی نہیں ہوا پلسینی تنظیم حماس کے مرکزی رہنمہ ڈاکٹر خالد خدومی کا کہنے کہ جب تک اسرائیل کے مظالم ختم نہیں ہوتے ہماری مضامت جاری رہے گی جی او نیوز سے گفتگو میں کہا کہ دنیا اسرائیلی جرائم کو روکنے کے لیے انسانی ہمدردی کے ساتھ ہماری مدد کرے کراچی کلفٹن تین تلوار کے قریب بچہ لفٹ کی ڈاکٹ میں گر کر جان بہاک پولس کے مطابق بچہ دادا کا ہاتھ پر چھوڑا کر لفٹ کی جانب بھاگا لفٹ کا دروازہ کھول کر داخل ہوا تو لفٹ موجود نہیں تھی اس سے پہلے رمضان میں ڈیلیوری بوئے لفٹ کی ڈاکٹ میں گر کر جان بہاک ہو گیا پرنڈولا یار نصر پور میں آگ سے جلسنے والی خاتون انتقال کر گئی خاتون نے نظری بیان میں ناند اور ساس پر آگ لگانے کا الزام لگایا تھا خاتون کا شوہر گرفتار مقدمہ درج خاتون کے بھائی کا کہنے کہ بہن کے ساتھ سسرال والوں کا رویہ ٹھیک نہیں تھا کچھ عرصہ قبل سسرال والوں نے بہن کا ہاتھ توڑ دیا پاکستان سوپر لگ سیکس کے بکیاں میچز کرانے کے لیے پی سی بی کامرات پرکٹ بورٹ کی جانب سے کلیرنس مل گئی پی سی بی تمام اوپیشنل معاملات کا جائزہ لینے کے بعد تفصیلات جاری کریں موسیقی